توبہ توبہ باہر توفانی آنڈی چلی ہوگی اللہ مباف کریں سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کی خیریت کے لئے دن سے دعا گوں توبہ سب کا خوش آمدید ایک نئی ویڈیو میں ابھی ہم آئے ہیں سبزیوالی سائیڈ پہ کیونکہ اتنی گرمی کا موسم ہے لیکن ہمارا دل کر رہا ہے بینگن کا رائتہ کھانے کے لئے تو اس بدل سے ہم یہاں پہ آئے ہیں بینگن ٹوڑنے کے لئے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بینگن لگے ہیں بلکل چھوٹا سا بہت ہے لیکن اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت ہے لیکن وہ اسی طرح کے تھے اور یہ چھوٹا سا بہت ہے یہ چھوٹا سا بہت ہے لیکن یہ ابھی تک پکا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کا کلر ہوئی مجھے لگتا ہے یہ صحیح پکھنے میں صحیح ہوگا ابھی توڑے نہیں نا شاید آج آباد میں ویسے تو گھر میں تو ضائع ہو جائیں ابھی نہیں توڑیں گے تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے کیڑے آگے خراب کر دیں گے تو سب سے پہلے بینگن کو اچھے طرح سے دھو لیں گے اور دھونے کے بعد میں اس کے اندرنا کٹ دھاؤں گے میں پہلے بناتی ہوتی ہوں بینگن کا بھرتا لیکن صداکت ہے کہ یہ گھری کو محصول ہے تو رائتا جائیں گے تو اگر ہم بنائیں رائتا اور بھرتے میں کیا فرق ہے لیکن بھرتا جو ہے نا وہ ہم کیسے بناتے ہوتے تھے مطلب اس میں مکھن ڈالتے ہیں مکھن ڈالتے ہیں رائتے میں آپ ڈالتے ہیں نہیں اور سمپل جیسے چٹنی بناتے ہیں اس کے اندر پیاس ڈال کے نا مکس کر کے رائتا بنی جاتا ہے بھرتا بناتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے پہلے پیاس چوب کر کے مطلب نہیں سب سے پہلے دو سٹیپوں تک کٹ لگا کے میں کہہ تو ہم بنا کے دکھائیں گے ایسے نیسے مجھا جائے گی آج رائتا ہی بناو بھرتا بھرتا ہوں بنائیں گے کہ بھرتا کیا ہے اور رائتا کیا ہے ہاں یہ اچھا کاس ہے ڈیپرنس ہے چھوڑو میں ابھی کٹ کے چیک کر لو ان میں کیڑے تو نہیں ہیں لیکن ان کو جب ہم نے بھوننا ہے تو پھر صحیح طرح بنے جائیں گے کٹ کے ہاں ہاں دو ہسے کر لو کٹنے سے فرق نہیں پڑے نہیں نہیں ایسے کٹ نہیں ایسے دیپ والی کٹ ہاں جے کیا سیر ہے اس کا یہ تو خراب ہے کھول کے دیکھو یہ دیکھیں خراب نکلے شکر ہے ہم نے چیک کر لیا اب دوسرا برج ہے وہ نا ہارا مور درمیان نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ایک یہ بھی ہے ہمارے پاس بن جائے گا ہمارا یہ کم ہے نہیں ٹھیک ہے اس میں دہیں مگر ڈالیں گے وہ سارا مکس ہو کے نا اچھا خاصا بن جائے گا تھوڑے بہتے پیاس جائے چھاپ کر کے اور ٹماٹر جائے کو چھاپ کر پڑھیں گے تو یہاں میں نے جالی لیا جو ہم نے ویسے دو پش کو گریل کرنے کے لئے لیا تھا لیکن اب ہم بینگر کے لیسے استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے پر ہم بینگن فرائی کریں گے اب بینگن گریل کر رہے ہیں تو یہاں میں نے لیا سرپسوں کا تھی اور یہ میں اس پر لگاؤں گی اس سے کیا ہوگا یہ ایک تجالی کے ساتھ چکے کا نہیں اور دوسرا اس کے سکین ہے وہ ایزلی ریموو ہو جائے گی مطلب بغیر کسی ویسٹ کی اور یہاں پہ ہم نے جیسے جو گار لگاتے ہوئے جو اس کا حصہ خراب تھا وہ ہم نے کٹ دی اور یہ جو باقی ہے یہ ہم نے رکھ لیا زائے نہیں کرنی چاہیے نا اب یہ صحیح تھا یہ ویسے یہ بھی بجارہ زائے ہو جانا تھا وہ آدھا کیڑے کے قسمت میں تھا اس نے کھا لیا یہ آدھااری قسمت میں ہے تو فلیم جو ہے اسے اون کرتے ہیں بسم اللہ رحمانی محیم اور اسے دیریکٹ فلیم کے اوپر رکھیں گے پہلے سے تیز آنس پہ رکھیں گے اس کے بعد میں تھوڑی سی آنس دھیمی کر دوں گے تاکہ یہ اندر سے پک بھی سکیں چلے جی یہ تڑکنا بڑکنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ان کی سائیڈ چینج کرتے ہیں تاکہ تمام سائیڈ سے پک سکیں یہ دیکھیں نیچے سے پکنا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح انہیں ساری سائیڈوں سے ایسی پکانا ہے تاکہ یہ اچھی سے بھون جائیں اور ان کی سکن بھی ایسیلی رموو ہو سکیں تو چلے جی انہیں اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب انہیں سائیڈ پہ کرتے ہیں تاکہ ان کا چھلکہ جو ہے وہ رموو کر سکیں ایسی تو یہ گرم ہے لیکن گرم گرم اٹھا رہے تو وہ آسانی سے ہوتر جاتا ہے ہاتھ بھی جل رہا ہے تھنڈا کر لو پانی میں اس کو بھگو ہو کے اوپر سے شویدہ دارو دیکھنا انتر جائے گا وہ پانی 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 پھرے وہ کچھا تنگ پیلو کا انتر چلو ارام ارام سے تم چھلکا اٹھا رو جلدی نہ کرو ہاتھ جل جائے گا جو لکڑی کی آگ میں بھوندے ہیں وہ بہت ہی آسانی سے پچھلکے جو ہے وہ رموو ہو جاتے ہیں میں نے انہیں چھلکے اور تھوڑا 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 میش کر لیا تھا اور اب میں انہیں پیسوں گی اور اس کے اندر اس سے پہلے میں پیسوں گی اس کے اندر مرچیں دھنیا اور پودینہ وہ جیسے ایک رائتے والا لکھ ہوتا ہے وہ دینے کے لیے یہاں پہ ان ساری چیزوں کو اکٹے پیسوں گی اس پہ سوڑا سلام ڈال کے چلے جی ان کا پیس جو ہے وہ بند کے تیار ہو چکے اور یہاں پہ میں نے بال کے اندر دہی لیا ہے یہ پیس جو ہے میں دہی کے اندر ڈال رہی اور اس کے بعد یہ جو بینکن ہے یہ بھی اسی کے اندر ڈالوں گی اور اسے بھی تھوڑا تھوڑا پیسوں گی میں یہ جو ہے اس وقت تقریباً ڈھنڈا ہو چکے کیونکہ ہم نے اسے رائتی کے اندر ڈالنا ہے تو گرم جو ہے وہ اچھا نہیں دکھا چلیں جی یہ بھی پسکے اور اسے بھی دہی کے اندر ڈالتی اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہاں پہ میں پاس تھوڑا سا نمک وہ میں اور ڈالوں گی ساتھ ہے زیرا اور کالی میچ یہ میں اس کے اندر شامل کروں گی اور اس کے اندر شامل کروں گی ٹوماٹر اور ساتھ تھوڑے سے پیاس جس سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ رائتہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے اگر آپ کو یہ گرین گرین پسند نہیں ہے تو دھنیا تھوڑا سا کم ڈال سکتے ہیں ہمیں دھنیا زیادہ بزانے درستے ہیں ہمیں دھنیا جانبوں تھوڑا سی زیادہ ڈالیں ہیں تو رائتہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب جلدی سے میں روٹی مناتی ہیں کیونکہ ہمیں جانب کافی زیادہ بھوک لگ چکے ہیں اچھا بھئی ماشاءاللہ کھانا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے ہمارا بینگن کا رائتہ کھیرے اور روٹی چلو بھئی خود ہی ٹرائی کرو بڑی میند کی ہے دونے دھو میں میں نے دیکھا ہے تمہیں پسینہ آیا ہوا تھا پہلے میں نے چکھا ہے سچ میں میرا دل کر رہا تھا مچھا مچ کے ساتھ کھاتا ہی جاؤں کھاتا ہی جاؤں اسی لئے مچھا مچھا ہی کیا ہے تو میں تو بھئی بھول سے ہی کھاؤں گا بسم اللہ سچ میں سواد آتی ہے چلے بھئی کھانا جوائے کرتے ہیں کافی لیٹ ہو گئی ہے سواتین بچ چکے ہیں توبہ توبہ باہر تفانی آندھی چلی ہوئی ہے اللہ مباف کریں ہوئے 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 اتنا شور آ رہا تھا جانت سے میں اٹھاؤں اور باہر نکلاؤں ہاں ڈرک کر رہے ہیں کاب حاک مچھے کراک رکھ دیا اسے لیا ہاں آگ مربادر کر گئے ہیں سہارا در سورج میں پہ سوچی ہیں پہ تفانی آن دی چلی ہیں گرام آگ جیسی ہوا آ رہی آگ جیسی خوا حوم اگ آگ جیسی خواہ زیادہ ایس سوچے سے گرئی ہیں یہ دروازہ کھلا تھا ہوا کی وجہ سے یہ ٹکر آ رہا تھا اور زور زور کی آواز آ رہی تھی شکرے یہ اکھڑ کے اڑنے گی ہے دروازہ ابھی اچانک سے ہوا رک بھی گئی ہے لیکن موسم جو نا ماشاءاللہ پیارا بن گیا ہے آج بے جی بھی موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ہی در سورج نکلا ہوا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ بارش ہو رہی ہے یہ چیک کریں اور گرمی ویسی کے ویسی ہے گرمی شدت اسی طرح برقرار ہے ابھی تک بھی گرم ہوا لگ رہی ہے اب بارش ہو رہی ہے نا اب تھوڑی ٹھنڈی ہو جائی لیکن زمین سے حباس اتنی زیادہ نکلنی ہے نا ابھی تو بھئی جیسے پانی گرہ ہے نا اوپر سے حباس نکل رہی ہے وہ ادھر اببا جی جو ہیں وہ باہر لیٹے ہوئے تھے وہ بھی گلے ہو گئے اٹھی وہ چار پائی چاہ بھی ہے تو وہ چار پائی جو ہے نا شیڑ کے نیچے ڈال کے دے دی ہے بھئی ہیوی والی بارش ہو جائے نا آج تو کچھ سکون آ جائے گا موسم میں اچھ بھئی ابھی ہم لگانے جا رہے ہیں لڈو کے گیم فری بیٹھے تھے بور ہو رہے تھے میں نے کہا بھئی گیم ہی لگا لیتے ہیں کچھ ہلا گھلا کر لیتے ہیں تو لڈو یہاں پہ آ چکی ہے پچھلے سال لڈو لے کے آیا تھا لیکن کھیل اس سال رہے یاد ہے تمہیں ایک دفع بھی نہیں استعمال کی ایک دفع بھی نہیں کھیلے کہ وہ کون سی پریشمٹ کرتا ہے سیدھی ووٹ رکھ لو نہیں نہیں پریشمینٹ ہے آج بھئی کرن ہارنے جا رہی ہے پہلے وسیم کے ساتھ چیلنج کرتا تھا تو میں ہار جاتا تھا اکثر کبھی کبھاری جیتا تھا لیکن آدھی ہارتا ہے کرن کے ساتھ کھیلنے کا مجھے فل کونفیڈنس ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ چلو بھئی لیڈیز فسٹ چھے کے ساتھ گوٹی نکال لی ہے کھڑی کے ساتھ نہیں کھڑی کے ساتھ ہماری طرف رواج نہیں ہے کھڑی کے ساتھ آو چھے آئے نہیں واہ چھے 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 چلو بس 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 چلو آگے نہیں کھڑو کچھ نہیں یہ آگی یہاں پہ آگوا آپ کو فائدہ تبھی ہونا نا جب میں مدان میں آؤں گی ہاں گوٹی بھئی ہاں گوٹی مار کے اندر جانا ہے چلو پھر آکے لے پھر توی راؤں گے پانچ آجا آہ آگے نہیں چھے آجے نہیں آگے نہیں ہون میں شکار کریں گا تیرا آہ آہ تو سہی یار چھے سکور نہیں آرہ سکور نہیں آرہ دانے نہیں آرہ کانی کیا کانی کانی ایک کوم کانی بھی بولتے ہیں لگڑا ہے بس بس آجہ 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 آجھے آجھے کمی ہم نے جویا کرتے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ جویا کریں آجہ اب میری باری ہے ایکی شو کی مجھے مجھے تا آپ کو یارتی مجھے چھوک دے چھوک دے یہ سیم آرہا ہے آجھے آجہ 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 شکر 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 بس بار اوہ یار دو ایسے اے تین سے گئی اور ایک دو تین چار پانچ میری گوٹی اڑا رہی ہے وہ ڈھونڈو یہ ہے اگر آپ کو جیت کے نام بتاتا ہوں کہ کون جیتا ہے کون آرہ تو آپ دیکھیں گیم ہارنجیتنے کے قریب پہنچ چکی ہے میری ایک گوٹی جو ہے گھر چلی گئی ہے وہ ادھر میں نے لکھ دیئے اور تین میری بھی یہاں لائن میں لگی پڑی ہیں اور کرن کی ابھی در ادھر گھوم رہی ہیں اور تو نے ابھی یہاں ایک بہیمانی بھی کی ہے کون تھی بہت بہیمانی کرتی ہے میں نے آج دیکھا ہے میں مطلب ذرا سے توجہ اٹھاؤں تو گوٹی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اب میں نے دیکھا ہے یہاں سے اٹھا کے تنہیں ادھر رکھی ہے دانے چل رہتی تھے اچھا چلو گھر والی لائن پہ جاتے ہیں ملون видите ڈانے ڈانے ڈیلیل تپہ ایس مور ایک منٹ魚 ملون نکڈیلی ایک منٹو ہے آیا تمہارا میرے سامنے چلنا بیرو کو چار پانچ شروع چلو سہی چلا ہے ہاں آیا کانا اوہ یار یہ کامرے پہ گیم فس گئی ہے پانچ دو ایک دو ایک دو تین چار پانچ دو ایک دیکھنے اوہ یار گیم چیک کریں بھئی کہاں پہ گیم تھی اور کہاں پہ آگئی ایک ایک ہماری گوٹی رہ گئی ہے اور وہ بھی کانے گانے پہ ایک ایک پہ یار یار مجھے ناب ہارتے گا کر میں ہار گیا تو کیا بنے گا میرا باس 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 oh یا oh یا oh یا باس 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 ایسے مورا نہیں ماندے ہوتے تو مجھے آگے یہ کھٹی اور میں فائلی جیت چکی ہوں ان کے سی ایک باقی رہ گئی تو میری چار کی چار پڑی تھی جن میں سے ایک میری گھر میں تھی اوپ اللہ یار اصل میں بات سکور کی ہوتی ہے مجھے نہ غلط ٹائم پہ غلط سکور آ رہا ہے جس طرح مجھے جو سکور چاہیے ہوتے تھے پہلے ابھی مجھے کام سکور چاہیے تھے تو وہ زیادہ سکور آ رہے تھے پہلے جو ہے سکور زیادہ چاہیے تھے اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے میں کرنک کے ساتھ گئے لگانے چاہیے تھے مجھے پورا کانوڈنس ہے کہ میں جیت جاؤں گا 3 پنشمنٹس وہ تُو نے بتانی ہے اس میں سے میں چوز کروں گا نہیں 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 پہلا آپ میلچے کھاؤں دوسرا آپ میرے کھانا بنا اچھا تیسرا پششپ کتنے دس چالوں ٹھیک ہے تو مجھے جو ہے پوری دوسرے پششپ لگا ہوں گا ویسے میں نے آئیدکس نہیں لگا ہے پہلے دفت رائی تھے یا ایک دو دفت رائی تھی یہ بھی لیکن سیئے گئے اس کو کون سا پتا ہے کہ یہ سہی ہے مجھے بہت اچھے سے پتا ہے آپ کرو تو سائے یہاں کچھ سے نہیں ہوگا نیچے نیچے جا کے نیچے جا کے دوسرا سائے نہیں ہے دوارا 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 یہ سائے نہیں ہے تین بس ہو گئی تین ہوئی ابھی بس بس سینہ نیچے نہیں لگا رہا بس 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 میں ایک ہم نہیں دیکھے گا آخری 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 میں نے کبھی نہیں دیکھا مجھے آتے ہی نہیں یہ سننہ کیوں کرنے سے ایمارا پہ ہم روز گیم کرتے ہیں آپ کو یہی کروائیں یہ بڑا بشکل ہے میں شخص پامنے نہیں آتے پاس میں شروع کرتا ہوں کہ یہ بسیختوں کے کیسے نہیں کھالتے ہیں ہم یہ تو سکھنا چاہیے بیسے بھی اب یہ ہے کہ یہ سامنا کھول سا گیا ہے تھوڑا سا کھول گیا ہے ہاں نا مدرہ وہ ایسے کھلا کھلا بھئی اسے ٹوٹا ٹوٹا کہتے ہیں تو چلیں بھئی آج جو امیت پر گزرنی تھی وہ آپ نے دیکھ لی تو آج کی ویڈیو یہاں پہل کرتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اپنے پر تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اسے کے ساتھ نیکس چینلی ویڈیو تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سوڑا کھلا رکھئے گا اللہ حافظ